اس نے ایک سوال کیا کہ کیا صحابیات اور صحابہ پویٹری کرتے تھے کیا یہ اسلام میں ہلاوڈ ہیں دیکھیں شاعری کرنا جو شریح حدود میں ہو بلکل بلکل جائز ہیں صحابہ اور صحابیات میں سے اکثر شاعری کرتے تھے بہت کم تھے جو نہیں کرتے تھے اکثر چونکہ وہ اپنے زبان میں فساد اور بلاغت رکھتے تھے اور ان سے صحابی تھے شاعری اور جیسا کہ اگر آپ لے لے جب مدینہ آئے تو مدینہ یسرب کہلاتا تھا یسرب کواہ نہ ہوتا بیماری کا شہر مدینہ کا نام یسرب تباہد میں اس کا نام مدینہ تن نبی پڑھا اور ہم شارٹ فارم میں اس کو مدینہ بولتے ہیں مدینہ شہر کو بولتے ہیں مدینہ تن نبی نبی کا شہر تو بھرہ انہیں اشعار لکھے چلیں اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پاس لوگ اپنے اشعار لاتے تھے کہ اس میں کچھ تصحیح کر دیجئے تو صحابہ میں سے اکثر عربوں کا مزاج ہی شہر شاعری والا تھا یاد رکھیں تو شاعری اعتبار سے جو شاعری بلکل لاؤڈ اور بلکل جائز ہیں صحابہ میں سے اس کا کیا پوہٹری کرتے ہیں ہاں اکثر لوگ کرتے تھے بھائی امہت الممین میں شاعری لکھی پڑھی تصحیح کری ترانی لکھتے تھے شاعری کرتے تھے لوگوں کے انتخال کے اوپر خصیدے لکھتے تھے اسی طرح بتانے کے لئے ایک ایسی شخصیت تھی اسی طرح جنگ اور جہاد میں اور خوشیوں کے اندر ترانے گایا جاتے تھے تو بڑا ان کے از کومن تھا بہرحال اکثر لوگ بہرحال کرتے تھے بہت ہی کم تھے جو ایسا کر نہیں پاتے تھے بلکہ شعر شاعری کا اور اچھی اشار بولنے کا چلن لوگوں میں اتنا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو جیسا کہ ہمارے نانی کے لیول کے لوگ سمجھو اب آج سے 50-60 years back سمجھو وہ لوگوں میں ایسا تھا کہ نہیں بلتے تھے وہ ایک شعر بولتے تھے اور شعر میں نام گچھتا تھا شمشیر صاحب ہے ان کے شعر کا نام تو شعر کے بیچ میں شمشیر آتا تھا اچھا آپ کے شعر اتنا ایک احترام تھا لیکن اشار بنا دیتے تھے اس کے ایسے دیکھاؤں میں نے بہت نہیں لیکن دیکھاؤں لوگ ایسا شعری بیڑھ جاتے تھے تو آپ کے شعر کا نام کیا فلاں ہے تو وہ ایک شعر بلتے تھے کوئی اکار آپ نئی دولانے ہیں اس کو تو معلوم ہی نہیں لیکن برابر کچھ تو بھی بلتی تھوڑی دیت میں شعر بناو اور بولو اپنے شعر کا ایسا دیکھاؤں میں کلچرالی اتنا لینگویجی ریچ ہے اردو لینگویج بھی ایسی ہی آتا کہ بہت ریچ ہے بٹ ایرابک تو مچ بہت زیادہ ریچ ہے پویٹری کے اندر لہٰذا اکثر یہ لوگ اشار لکھتے تھے خصیدے اس کے بعد ترانے نغمے بہرحال ہیں تو بہرحال اکثر صحابہ ایسا کرتے تو شعریت کے دائرے میں جو شعری بلکل جائز یہ حلال ہے کیا جا سکتا ہے